سبسکرائب ناو اور پریس بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ ہماری مارکیٹ کی پرفارمنس کیسی ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینک جو ہے اس نے 7.16 ملین ڈالر کی بائنگ کی ہے لیکن یہ جو بائنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ڈیپ مارکیٹ کے اندر ہوئی ہے اور میشل فنڈ نے 5.21 ملین ڈالر کی سیلنگ کی ہے ڈیپ مارکیٹ میں اور بینک نے اس کو بائی کیا ہے ڈیپ مارکیٹ میں جا کر تو اس کا کوئی خاص امپیکٹ جو ہے مارکیٹ کے اندر نہیں آیا جو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مین جو ہے وہ بینکنگ سکٹر کی وجہ سے جو ہے مارکیٹ نے تقریباً ساڑھے چھے سو پوائنٹ جو ہے وہ گین کیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارا بروکر سے وہ 0.03 ملین ڈالر کے ساتھ ہے کمپنی 0.21 ملین ڈالر کی بائنگ کے ساتھ ہے فور انڈیویجوال 0.02 ملین ڈالر کی بائنگ کے ساتھ ہے انڈیویجوال 1.99 ملین ڈالر کی بائنگ کے ساتھ ہے اس کوئیس کمپنی جو ہے اس نے سیلنگ کی ہے مائنس 1.49 ملین ڈالر کی اور میویجوال فنڈ نے ڈیپ مارکیٹ کے اندر 5.21 ملین ڈالر کی سیلنگ کی ہے انڈیوی ایف سی 0.03 ملین ڈالر کی بائنگ کی ہے ادھر اوگانزیشن 0.19 ملین ڈالر کی بائنگ کے ساتھ ہے اور اس پاکستانے 0.67 ملین ڈالر کی سیلنگ کے ساتھ ہے فور کارپیٹ نے بھی سیلنگ کی 2.26 ملین ڈالر کی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بائر ہیں وہ اس وقت زیادہ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ تقریباً سات بائر ہیں دو تین چار اور چار جو ہیں وہ سیلر ہیں اس کے سارے جو منڈے کی جو ہمارا منڈے کے جو حالات ہیں وہ اس وقت اتنے اچھے نظر نہیں آرے کیونکہ جو ہے صرف بینکنگ سرکٹر کے بجے سے یہ مارکیٹ کو بھوم ملا اور کیونکہ مارکیٹ اور فریڈائز سرکٹر جو اگر آپ نظر دھوڑائیں یہاں پہ تو اس میں آپ دیکھیں کہ بینکنگ سرکٹر جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر ہے اس کی بچہ یہ ہے کہ جو انٹرس ریٹ بڑا ہے وہ تو بینکنگ کو پاہدہ ہوا ہے لیکن ایکانومی کو اس کا نقصان ہے اس کا اس کی ٹھیک بات نہیں ہے ایکانومی کے لیے انٹرس ریٹ کا بڑھ جانا تو اس وقت سے آپ جو مارکیٹ نے پوائنٹ گین کی جو اہم کردار ہے وہ تقریمت ساڑھے تین سو پوائنٹ تین سو پوائنٹ کی قریب تو صرف بینکنگ سرکٹر نے پوائنٹ گین کر کے دی ہیں باقی پورے سرکٹروں نے ملا کے صرف تین سو پوائنٹ گین کی ہیں تو اس تھوڑے سے جو ہے نا احتیاط کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ پروفٹ ٹیکنگ کرتے رہے پروفٹ ٹیکنگ نہ چھوڑیں مزان بینک سیمینٹی ایٹ پوائنٹ وانٹو اس نے پوائنٹ گین کروائیں مارکیٹ کو تو پہلے چار جو ہے وہ جو ہے وہ بینکنگ سرکٹر ہے اور یہ پانچوہ بینکنگ ہے بینکنگ سرکٹر ہے 30.14 لگ 41.94 PPL 30.13 PUL 25.89 PSO 18.93 16.19 OGDC 15.77 15.26 APCL 14.21 FFC 13.82 اور NDUS 13.21 بینکنگ سرکٹر میں چار مزار آ رہا ہے اور فٹیلائیزر سرکٹر کے اندر میں چار مزار آ رہا ہے میں پہلے بھی گائیڈ کرتا رہا ہوں یہ FFC اور انگر فٹیلائیزر بغیرہ میں اپنی ویڈیو میں گروپ میں یہ میں بائی کال دیتا رہا ہوں اس کے بھی آپ پورفولیو کا حصہ لازنی بنا یہ اچھا گیند دیکھ جائیں گی آئی فس کے اندر یہ تھوڑا سا اور گنجائش ہے بینکنگ سرکٹر کے اندر اس کے اندر بھی ہم انٹری کر سکتے ہیں بینکنگ سرکٹر میں وہاں سے بھی ہمیں ابھی اس کے اندر توڑی بہتری اور آ سکتی ہے لیکن سارے جو مشروط ہے جو آج عدم اعتماد کی تحریک اگر ہو جاتی ہے اور حکومت عمران خان حکومت جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو پھر نواز شریف کی آنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے تو اس حساب سے مارکیٹ کے اندر پنجاب کا انویسٹر ان ہو سکتا ہے مانڈے کے لیے اور آپ مانڈے کو مارکیٹ کے اندر اچھی ریلی دیکھ سکتے ہیں تو سارے ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس وقت جو ہے جو ہلچل ہے سیاسی ہے اس کے اوپر مارکیٹ اس کے اندر گھوم رہی ہے یہ جو ہے انٹریسٹ ریڈ بڑھ رہی ہے بینکنگ سرکٹر نے اچھا پرفارم کیا اور ساتھ جو ہے جتنے بھی انٹریسٹ پر جو کمپنیز کام کرتی ہیں ان کے لیے یہ اچھا جو ہے ان کو بینیفٹ ہوا اور ان نے جو ہے اچھے ان کے شیئر کے اندر اضافہ ہوا تو ہمیں جو ہے اب اس سے فی الحال صرف اور صرف اس چیز کو پر دھیان دینا ہے کہ ہم جو ہے اس وقت عرض میں تمام کی تحریک جو آج شام کو پیش ہونے جا رہی ہے اس پر کیا عرض عمل ہوتا ہے اگر حکومت نہیں کرواتی اور پھر ڈیلیٹ اٹیک نیٹس کھیلتی ہیں تو پھر مارکیٹ کے جو ہے منڈے بایدن نیگٹیف ایمپیکٹ پر آ سکتا ہے اور پنجاب کا انویسٹر نہ ہونے کی صورت میں بھی یہ نیگٹیف ایمپیکٹ آ سکتا ہے تو یہ چیزیں اپنے لازمی جو ہے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں اور کے ساتھ ہم نے مارکیٹ کو جو منڈے کو آپ نے ٹریڈ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے پروفٹ ٹیکنگ لازمی کریں اس کو بالکل بھی نہ چھوڑیں اگر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف جائیں تو آج آپ دیکھیں فریڈے والے دن اچھا خاصہ واریوم جنریٹ ہوا جو تقریباً ایک چار دن کے بعد جو ہے اچھا واریوم جنریٹ ہوا اور اس وقت گرام دیکھیں تو فورٹی فور ساؤزن پائیو ہنڈڈڈ جو ہے یہ اس کا جو ہے ریزسٹنس ہو رہی ہے فورٹی فور ہنڈڈڈ کو جو ہے مارکیٹ سسٹین نہیں کر پا رہی یہاں سے ریبس ہو جاتی ہے نیچے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فورٹی فور ہنڈڈ تھاؤزن پائیو ہنڈڈڈ اس کے پہلی ریزسٹنس ہے اس کو توڑنے میں کامیاب ہوتی پھر فورٹی فور ہنڈڈ ہے اور اس کے بعد فورٹی فائر تھاؤزن کی اس کو یہ سپورٹ ریزسٹنس مل سکتی ہے سپورٹ لیول کی بات کیجئے تو فورٹی فور ہنڈڈ کا پہلہ سپورٹ لیول بنتا ہے اس کے بعد فورٹی فور ہنڈڈ اور اس کے بعد فورٹی فور ہنڈڈ ایٹھ ہنڈڈ کا سپورٹ لیول بلتا ہے رسائی جو اس وقت سٹینڈ کر 53 کے اوپر ہے اور اس کی ٹریکشن بھی اوپر کے طرف ہو چکی ہے تو اس کے اندر جو ہے میں احتیاط بھی کرنی چاہیے جو سٹللی جو ہے انگریز آتی ہے مارکیٹ کے اندر وہ بھی ٹھیک چیز نہیں ہوتی اور اسی طرح مارکیٹ واپس بھی ریاکٹ کرتی ہے یہ سارے جو انویسٹر حضرات جو نے مال لیا ہوتا ہے جو بک کرنے پہ آتے ہیں پروفٹ بوکنگ پہ تو مارکیٹ نیگٹیو بھی جا سکتی ہے ایک سیاسی آلات نمبر ون اور نمبر ٹو یہ سپورٹ اور جیسنس لیوری تین چیزیں آپ پہ لازمی ذہن میں رکھنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے بیکنگ سیکٹر میں انٹری آپ لے سکتے ہیں یہ آپ اچھا گین دے سکتا ہے اور اس کے لئے آپ فٹیلائزر سیکٹر ہمارا جو بھارا ہوت رویٹ ہوا ہوا ہے اس کو بھی آپ انٹری کر سکتے ہیں انگرو فٹیلائزر میں ایفرٹ میں انگرو پولیمر میں اور ایف ایف سی فو جی فٹیلائزر ان کے اندر آپ انٹری لے سکتے ہیں اور بیکنگ سیکٹر کے اندر یہ سارے چیزیں مشروع ہیں ہماری سیاسی استقام بابر یہ باب کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں چیز بیٹھ جائے کہ آپ نے آج جو ہے اعتماد کے اوپر اس کے اوپر لازمی آپ میں دھیان دینا ہے نیوز کے اوپر اگر طریقہ اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اور انگیار خان کی عمد چلی جاتی ہے تو پھر نماز شریف کے اور شہباز شریف کے آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ان کے حکومت کے مسلمی قنون کے تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ پنجاب کا انویسٹر ان ہوگا پھر آپ کو ایک اور اچھی رہنے دیکھیں ہوں مل سکتی ہے فریڈے کو بھی یہ چیز ہوئی ہے جب حکومت نے سپریم کو ان حکومت اخلاف فیصلہ دیا اور طریقہ اعتماد جو ہے اس کو پروسیڈ کرے تو آپ نے دیکھا فریڈے کے اندر ماخیر کے اندر کافی تیزی دکھائی دی جو پنجاب کا انویسٹر ان ہونے کی صورت میں تو امید ہے کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں تفصیل سے آپ کو گائیڈ کیا ہے جہاں تک میری نالیج ہے جہاں تک میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں میں نے آپ کو پورا جو ہے وہ اس کے اوپر ٹیکنیکل انیلیسز کے طور پر بھی آپ کو بتایا اور رپورٹ کے حوالے سے بھی آپ کو چیزیں گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہیں اس کے ساتھ ہی جناب آپ جو ہیں مارا ورس تقویب لازمی جوائن کریں اور مارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے آرہ سے ہمیں کومنٹ تکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ کو مارکٹ کیسی لگتی ہے جو کہ اللہ پھر تھانکی بری مچ